نمockا کسانساتھی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم گیھو میں اچھی پیداوار کیسے پائیں اس کے بارے میں آپ سب کو بتانے والے ہیں ایسے بہت سارے طریقے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس سے آپ گیھو میں پیداوار بڑھا سکتے ہیں کسان بھروں جہاں پر ایک بات کا دھیان آپ کو عوص رکھنا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا جالوی طریقہ نہیں ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک بار ڈال دیا گیہو میں پیداوار دگنی ہو گئی کچھ چھوٹی چھوٹی مہدپور باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو دھیان میں لکھیں گے اگر آپ سلوات صحیح دھیان میں لکھیں گے تو نشطیت ہی آپ گیہو میں اچھی پیداوار لے پائیں گے تو اسی کے بارے میں سمپور جانکاری ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں دس طریقے بتائیں گے دس باتیں بتائیں گے ان دسوں باتوں کو اگر آپ دھیان رکھتے ہیں تو نشطیت ہی آپ گیہو میں اچھی اور بہت زیادہ پیداوار لے پائیں گے نمازکار کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چینل پر آپ سبی کا سوارت ہے سب سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے کیونکہ چینل پر اگر سبسکرائب کریں گے تو آپ کو آگے والی جو آنے والی ہماری ویڈیو ہے اس کا نوٹفیکیشن آسانی سے مل سکے گا جس سے آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ پائیں گے اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا سجھاؤ ہونے چھے آپ کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو چلیئے جیدہ سمجھ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ دس طریقے کون کون سے ہیں جس سے ہم دھان میں اچھی پیداوار بڑھا سکتے ہیں جانتے ہیں پہلا طریقہ پہلا طریقہ سمپل سا طریقہ ہے سمجھ پر بہائی کرنا اب بہت سوائے لوگ بولیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کی سمجھ سے بہائی کریں گے تب ہی اچھی پیداوار ملے گی پتہ بھلے ہی آپ کو لیکن اگر آپ سمجھ پہ بہائی نہیں کریں گے تو آپ کو پیداوار میں کمی آئے گی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگرٹی قسموں کی جو بیجائی ہے مانتی چلیے بیس سے پچیس اکٹوبر کے بعد میں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ابھی اکٹوبر کا سمجھ تو چلا ہی گیا ہے پھر بھی ابھی نومبر بچا ہوا ہے پانچ نومبر یعنی پرثم سبتہ تک اکٹوبر کے پرثم سبتہ تک آپ کو ان کی بہائی آوستک کر دینی چاہیے اگر آپ ان کی بہائی ایک سبتہ کے اندر نہیں کریں گے تو اتبادن میں کمی آ جائے گی جتنا دیر سے بہائی کریں گے پیداوار میں اتنا ہی کمی آئے گی اس کے بعد میں پانچ نومبر سے پچیس نومبر تک آپ کو سمجھ پہ جو قسمیں تیار ہوتی ہیں ان کی بہائی کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی اور زیادہ پیداوار مل سکے تو یہاں پہ جو قسمیں دی بی ڈبلو سے شٹارٹ ہوتے ہیں زیادہ تک ان کی اگیتی بہائی ہی کی جاتی ہے چاہے آپ کی تین سو تین ایک سو ستہاتی ایسے قسمیں ہیں جن کی اگیتی بہائی کی جاتی ہے یا پھر اہو نئی نئی قسمیں جو آئی ہیں دی بی ڈبلو تین سو ستہیس تین سو بتیس ان سبھی قسموں کی اگیتی بہائی ہی کی جاتی ہے تو اگیتی بہائی اگر آپ سمیں پہ کرتے ہیں تب ہی آپ کو اچھا پیداوات ملے گا ایسی بہت ساری قسمیں ہیں جس کی پیچھے ایتی بہائی بھی کی جاتی ہے لیکن اگیتی بہائی کرنے والی قسموں میں ادھیک اتپادن ملتا ہے سمیں پہ بہائی کرنے والی قسموں میں اس میں تھوڑا سا کم اتپادن ملتا ہے مطلب اگیتی سے تھوڑا کم اس کے بعد میں جو ہم بہائی کرتے ہیں دیر سے اس میں اور بھی کم اتپادن ملتا ہے تو یہ آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ کیسا اتپادن لینا چاہتے ہیں اسی حساب سے آپ کو کسموں کا بھی چیند کرنا ہوتا ہے اسی حساب سے آپ کو بغائی بھی کرنی ہوتی ہے کل ملا کے سمیں پر بغائی کرنا بہت جروری ہوتا ہے اب جو کسان بھائی گلنہ لگاتے ہیں گلنہ کھٹائی کے بعد ہی وہ بغائی کر سکتے ہیں ان کے پاس مجبوری ہوتی ہے تو ان کو جو کسمیں دیر سے تیار ہوتی ہیں وہی کسمیں لگانی چاہیے ایسے بہت ساری کسان بھائی ہے جو سمیں پر تیار ہونے والی کسمیں پھر اگیتی تیار ہونے والی کسمیں وہ دیر سے بغائی کر دیتے ہیں سوچتے ہیں اچھا اتپادن ملے گا لیکن وہ کسم اس کے لیے بغائی کی گئے وہ کسم کے بول اگیتی بغائی کیلئے ہی بغائی کیا گیا ہے دو چار دن کا انتر چل جائے گا لیکن ایک مہینے کا انتر نہیں چل پائے گا تو اس بات کے ابھی آپ کو دھیان رکھنا گی سمیں پہ ہی آپ کو بغائی کرنی چاہیے نمبر دو پہ ہم نے رکھا ہے اچھی قسم کا چین کرنا اب یہاں پہ اچھی قسم کا چین کرنے سے یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہوتا کہ کون سے قسم اچھا اتپادن دیتی ہے جس کو آپ کو لگانا ہے آپ کو اپنے چھیتر کے حساب سے قسموں کا چین کرنا ہے مان لیجئے کوئی قسم ہے وہ پشمی اتر پردیس میں اچھا اتپادن دیتی ہے لیکن وہ بھی اتر پردیس میں اتپادن نہیں دے گی کیونکہ اس کو پشمی اتر پردیس کے لیے ہی عدوسوچیت کیا گیا ہے اس کو جالی کیا گیا ہے کسانوں کے بیچ میں اتارا گیا ہے تو ان سب باتوں کا بھی آپ کو دھیان لگنا ہے کون سے قسمیں کہاں پہ لگائی جاتے ہیں میں اکثر اپنے ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے قسمیں کن کن راجوں میں لگانے یوں گے ہیں کہاں پہ آپ کو لگانے چاہیے تو اسی حساب سے آپ کو قسموں کا چرین کرنا ہوتا ہے ایسی بہت ساری قسمیں ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں جیسے اگر آپ بھارتیگ یہ ہوئی ہم جو انساندھانس انسانس کرنال والی کوئی قسم لگانا چاہتے ہیں جیسے ڈی بی ڈبلو والی ہو گئی تو ڈی بی ڈبلو میں تین سو تین ایک سو ستہ سی دو سو بائیس یہ قسمیں آپ کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری نئی قسمیں بھی آئی ہیں ڈی بی ڈبلو تین سو ستہ ڈی بی ڈبلو تین سو بائیس ایسی بہت ساری قسمیں آئی ہیں ایک قسم ہے ڈبلو ایچ بازہ ستر یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی اچھا اسپادن دیتی ہے تو ملکہ چھتر کے حساب سے ہی آپ کو قسموں کا چرین کرنا اس کے ساتھ ساتھ قسموں کے چرین کرتے ہیں سب سے بڑی ساؤدھانی آپ کو قسموں کی خردالی کے سمیں برتنی ہوتی ہے کسان بھائیو آج کل ایسی بہت سارے دھانلے باجی دیکھی گئی یہ کہ آپ کو اچھی قسمیں نہیں مل پاسی آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈی بی ڈبلو تین سو تین ہے یا پھر ایک سو ستاسی ہے ملکہ کوئی بھی اچھی قسم بتائیں گے رہے گی کچھ اور تو ہمیسہ پرمارن سنساؤں سے ہی آپ کو بیج کی خردالی کرنی چاہیے یا پھر اچھے کسان بھائی سے بھی آپ بیج کی خردالی کر سکتے ہیں آپ کا بیج ہی اچھا نہیں رہے گا تب بھلے ہی آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو اچھا اتفادن نہیں مل پائے گا تو بیجوں کی خردالی کرتے سمیں بیسیس سعودھانی آپ کو برتنی چاہیے اچھی جگہ سے آپ کو بیج لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نمبر تین پہ سمتل کھیت کا چین کرنا آپ نے اچھی قسموں کا چین کر دیا آپ نے سمیں پہ بہائی کر دی لیکن اگر آپ کا کھیت سمتل یعنی برابر نہیں رہتا ہے تو ابھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے کیسے نقصان ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا کھیت تھوڑا سا نیچے رہتا ہے وہاں پہ آپ جب سجائے کرتے ہیں یا پھر برسات ہوتی ہے تو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور جب پانی آپ کا اکٹھا ہو جائے گا تو آپ کی فصل پیلی ہو جائے گی فصل پیلی ہونے سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے فصل پیلی ہو جاتی ہے تو آپ کے پودے کی بڑھوار گروت حدوک جاتی ہے کلے نہیں آتے ہیں جڑو کا بکاس نہیں ہوتا ہے اور وہاں اتنی فصل آپ کی اتپادن بھی کم دے پاتی ہے تو اس بات کا دھیان عواص رکھیے گا کہ آپ بہائی سے پہلے کھیت کو سمتل اگر سنبھو ہو تو سمتل عواص کر رہا لیجئے آپ لیبل کروا لیں گے تو بہتر ہو جائے گا بہت زیادہ خرچہ بھی آپ کا نہیں ہوگا اور کافی اچھا آپ کو لاب بھی ملے گا اگر کھیت برابر رہتا ہے تو تھوڑی سی سچائی ہلکی سی سچائی کرنی ہو تو آپ کھیت برابر رہے گا تھوڑا سا سی سچائی کر دیں گے تو پورے کھیت میں پھیل جاتا ہے پانی لیکن اگر کھیت اوچھا نیچا رہتا ہے تو ہلکی سچائی کرنے سے ایک جہا پہ زیادہ پانی رہے گا ایک جہا پہ پانی ہی نہیں رہے گا تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان لکھنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں بیچ اپچال بیچ اپچال سب سے جروری ہوتا ہے بیچ اپچال نہیں کرنے سے بھی بہت سارے نقصان ہوتا ہے تو بیچ کو اپچالت کرنے کے لیے آپ کو ایک دوہ آتی ہے بیٹا میکس اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں کال بوکسن پایا جاتا ہے تو بیٹا میکس کی دو گرام ماترہ پر تکیجی بیچ کی درسے آپ کو اس کو اپچالت کرنا چاہیے پھر ایک دوہ آتی ہے ٹیبو کونہ جول اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ایمل پر تکیجی بیچ کی درسے آپ اس کو اپچالت کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دیمک سے بچاؤ کے لیے تو دیمک سے بچاؤ کے لیے بھی دو تین دوائیں ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں پہلی ہے ایمڈا کلولوپیڈ ایمڈا کلولوپیڈ کی دو ایمل ماترہ پر تکیجی بیچ کی درسے آپ کو اپچالت کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کلولوپائیڈی فاس آتا ہے بیس پسنٹ والا اس کی چار ایمل ماترہ پر تکیجی بیچ کی درسے آپ کو اپچالت کرنا چاہیے ایک دوائے اور آتی ہے تھائیو میں تھاکستم اس کا بے استعمال کر سکتے ہیں تھائیو میں تھاکستم دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے داندار والی ایک آتی ہے لیکڈ تو داندار والی دو گرام پر تکیجی بیچ کی درسے اپیور کرنا ہے اور لیکڈ والی دو ایمل پر تکیجی بیچ کی درسے آپ کو اپچالت کرنا چاہیے جس سے دیمک کا اٹیک نہیں ہوگا سلوات میں اگر آپ کے بیچ کو دیمک کھا لے گا تو وہاں پھر جمعو نہ ہونے سے آپ کے پودے کم رہ جائیں گے پودے کم رہیں گے بالیا کم آئیں گی بالیا کم آئیں گی دانے کم آئیں گے دانے کم آئیں گے اتپالن میں کمی آئے گی تو جب پودے ہی نہیں رہیں گے تو اتپالن کہاں سے مل پائے گا تو آپ کو دیمک سے بچاؤ کے لئے سلوات میں اگر آپ اس بات کا دھیان دیتے ہیں تو آپ کے پودے کا جمعہ اچھے سے ہوگا کوئی بھی دانہ آپ کا نفتان نہیں جائے گا تو یہ بھی آپ کو ملبیچ کو اپشاریت آپ کو عوصق کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی نمبر پانچ پر سچائی سچائی بہت عوصق ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی فصل میں اچھی پیداوات کرنا تو سمجھ سے سچائی آپ کو کرنا چاہیے گےہوں کی فصل میں کب کب سچائی کرنے چاہیے ہم آج کی ویڈیو میں برستج اور سمپور جانکاری آپ سب کو دینے والے ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبی ہو جائے لیکن سمپور جانکاری کے لئے پورا ویڈیو جلور دیکھئے گا چیلنج پر اگر ابھی نئے ہیں یا پھر پلانے ہیں سسکرائیب نہیں کیا ہے تو ابھی بھی ایس آر جے کھیتی چیلنج کو نیچے آپ سسکرائیب والا پٹن دکھائے دے رہا ہوگا وہاں سے سسکرائیب کا سکتے ہیں اب ہم جانتے ہیں گیوہو میں جل پربندھن کے بارے میں ایک برستج جانکاری کتنی مطرہ میں کب سچائیب کرنی چاہیے کب سب سے آوستک ہوتا ہے ہمیں سچائیب کرنا تو چلیے جانتے ہیں سچائیب کے بارے میں گیوہو کی فصل میں عام طور پر ہمیں لگ بھگ چار سے چھ سچائیب کی آسکتا پڑتی ہے اور یہ جو سچائیب کا نمبر ہے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے مالج یہ برسات ہو جاتی ہے تو سچائیب کم کرنی پڑتی ہے برسات نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی ہلکی مٹی ہے تو وہاں پہ آپ کو سچائیب زیادہ کرنا پڑے گا تو جو بھاری مٹی ہوتی ہے وہاں پہ کم سے کم چار سچائیب کرنے چاہیے جو ہلکی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پانچ سے چھ سچائیب کرنے کی آسکتا پڑنے والی ہے سچائیب لگ بھگ چھ سنٹی میٹر گہری ہونے چاہیے یہاں پہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ پہلی اور انتیم سے چاہیے ہمیزہ ہلکی کرنے چاہیے پہلی سے چاہیے اگر آپ بہت زیادہ پانی بھر دیں گے تو پھسل پیلی ہونے سے گروت رکھ جاتی ہے بڑھوا رکھ جاتی ہے اور جو پیلہ پن ہوتا ہے اسی کوئی بھی دواز تک نہیں بنی ہے جو سلوات والا جو پانی کی وجہ سے پیلہ پن ہو جاتا ہے اس کو دور کر سکے تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی بات یہ دھیان رکھتے ہیں تو نشی تھی آپ گروہ میں پیلہ بڑھا پائیں گے اوصل بھوم یا پھر ہلکی بھوم اگر آپ سچائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ دیر تک پانی آپ کو کھڑا نہیں رکھنا چاہیے پندہ گھنٹے یا بیس گھنٹے سے زیادہ پانی اکٹھا رہنے سے آپ کی فصل گر بھی سکتی ہے کیونکہ اوصل یا ہلکی بھوم میں جڑے صحیح سے ملب ان کا اتنا مجبوطی نہیں دے جاتی ہے آپ کی فصل ہوا چلنے سے گر جاتی ہے ہمیشہ سام کو سچائی کرئے سام کو ہوائیں دھیمی ہو جاتی ہیں اور پھر بند ہی ہو جاتی ہیں تو سام کو سچائی کرنے سے بہت فائدہ ہونے والا ہے فصل کو گرنے سے بچانے کے لیے بالیا نکلنے کے بعد سچائی ہوا بند ہونے پہ ہی کرنی چاہیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دھان میں جو فصل گر تھی گہو میں جو فصل گر تھی ہے وہ بالیا نکل گہو یا دھان کوئی بھی فصل ہو بالیاں نکلنے کے بعد ہی زیادہ تر گرتی ہے تو بالیاں نکلتے سمجھ اور پھر نکلنے کے بعد آپ کو ہوا بند ہونے کے بعد سام کے سمجھ زیادہ تر سچائی کریں گے تو بہتر رہے گا اب ہم کچھ عورتہیں جان لیتے ہیں جس عورتہ میں سچائی انیوار ہوتا ہے تو ان عورتہ کے بعد میں جان لیتے ہیں ایک دو عورتہ ہوتی ہے جب سچائی کی بہت زیادہ عورتہ تیہamingہ پہلی عورتہ ہوتی ہے چھترک عورتہ کراون آرستہ جب جڑے نکلتی ہیں اس کے بعد میں دوسری آرستہ ہوتی ہے بالیاں نکلنے کی آرستہ بالیاں نکلتے سمائے اور چھترک آرستہ میں اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے یہاں پہ ایسا لینے کیرئی دو آرستہیں ہوتی ہیں پانی کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری آرستہیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دو سب سے مہد پر آرستہیں آپ کو بتائی ہیں اس عوصتہ میں پانی کی کمی سب سے زیادہ نشطان آپ کو دینے والی ہے تو اس عوصتہ میں سچائی عوصت کرنے چاہیے سب سے پہلے ہم بات چڑھتے ہیں پہلی عوصتہ کے بارے میں تو پہلی عوصتہ چھترک عوصتہ کراؤن عوصتہ یا پھر جڑ عوصتہ بولتے ہیں جس میں جڑوں کا بکات ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو عوصتہ آتی ہے لگ بھر بیس سے پچیس دن پر آ جاتی ہے اس لئے کسان ساتھیو آپ کو گیہوں میں پہلی سچائی آپ کو آپ کی گیہوں کی بہائی کے اکیس دن سے پچیس دن تک کر دینا چاہیے کچھ قسموں میں آپ تیس دن پر بھی کر سکتے ہیں لیکن بیس دن کے بعد پچیس دن چھبیس دن ستائی دن تک آپ کو سچائی عوصت کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس سمجھ سچائی نہیں کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے مان لیجے سچائی بہت زیادہ کرتے ہیں تو ابھی نقصان ہوتا ہے پہلی سچائی حلقی آپ کو کرنی ہے اکیس دن کے بعد کرنی چاہیے اب ہم کسان بھائیوں جانتے ہیں دوسری عوصتہ دوسری عوصتہ ہوتی ہے کلے نکلنے والی عوصتہ بہائی کے چالیس سے پینتالیس دن کے بعد یہ عوصتہ آ جاتی ہے تو جب آپ گیہوں کے بہائی کرتے ہیں تو کلے نکلنے والی عوصتہ میں سچائی آتی عوصتہ ہوتی ہے اگر اس عوصتہ میں نمی کی کمی رہ جاتی ہے تو زیادہ فٹاؤن نہیں ہوتا ہے زیادہ کلے نکلنے سے آپ کی بالیاں کمائیں گے اتپالن میں کمی رہ جائے گی تو اس بات کا دھیان دیجئے گا چالیس سے پینتالیس دن پہ آپ کو گیہوں کی پسل میں دوسری سچائی کرنی چاہیے اب ہم کسان ساتھیوں جانتے ہیں تیسری عوصتہ تیسری عوصتہ پہل بڑھواریوں بھوٹو والی عوصتہ ہوتی ہے یہ عوصتہ آتی ہے گیہوں کی بہائی کے ساتھ سے پینسر دن کے بعد تو جب آپ کی گیہوں کی پسل ساتھ سے پینسر دن کی ہو جائے تب آپ کو سچائی تیسری سچائی آپ کو کرنی چاہیے اس عوصتہ میں اگر آپ سچائی نہیں کرتے ہیں تو ابھی نقصان ہوتا ہے بالیوں میں بالیاں صحیح سے بکست نہیں ہو پاتی ہیں بالیاں پتلی چھوٹی رہ جاتی ہیں دانے آگا بھراؤں نہیں ہو پاتا ہے چوتھی عوصتہ آتی ہے پھول آنے سے پہلے والی عوصتہ یہ آپ کے بوائی کے اسی سے پچاسی دن کے بعد عام طور پہ آ جاتی ہے یہاں پہ کچھ کس میں دیر میں تیار ہوتی ہیں کچھ کس میں جلدی تیار ہوتی ہیں تو یہاں پہ دس پانچ دن کا ڈیفرنس عوصتہ ہو سکتا ہے ایسا میں نہیں کرتا ہوں لیکن ہاں اسی سے پچاسی دن کے بعد پھول آنے والی عوصتہ آنے لگتی ہے تو اس عوصتہ میں آپ کو سچائی عوصتہ کرنی چاہیے اس سمجھ سچائی نہیں کرنے گے تو بھی نقصان ہوتا ہے تو اس سمجھ بھی آپ کو چوتھی سچائی کرنے چاہیے پانچوی عوصتہ ہوتی ہے دگدہ عوصتہ دودھ والی عوصتہ آپ کی گیہوں کی بہائی کے ایک سو دس سے ایک سو پندرہ دن تک یہ عوصتہ آ جاتی ہے تو اس عوصتہ میں سچائی کریں گے تو دانے کا بھلاو سہی دھنگ سے ہو پاتا ہے چھٹوی عوصتہ آتی ہے دانے کرے ہونے والی عوصتہ یعنی انتیم سچائی آپ اس کو بول سکتے ہیں یہ بہائی کے ایک سو بیس سے ایک سو پندرہ دن تک آ جاتی ہے تو اس سمجھ بھی آپ کو انتیم سچائی گیہوں میں کرنے چاہیے انتیم سچائی آپ کو حل کی کرنی ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اسی عوصتہ میں اگر آپ زیادہ سچائی کریں گے پانی بھلا رہے گا آپ کی فضل گل بھی سکتی ہے نفران ہو سکتا ہے تو گیہوں کی فضل میں جیسا کہ میں نے بتایا چار سے چھے سچائی کی آ سکتا ہوتی ہے لیکن یہاں پے ہم آپ کی آپ کے پاس سچائی کے اچھے سنسادن نہیں ہیں کیوں دو سچائی ہی آپ کر سکتے ہیں تو پہلی سچائی آپ کو گیہوں کے بعائی کہ اکیس دن کے بعد کرنی ہے دوسری سچائی پچاسے دن پر کرنی چاہیے تو دو سچائی کرنے والی کسان بھائی اکیس اور پچاسے دن پر سچائی کریں گے تو بھی کام چل رہے گا ہمارے بہت سارے کسان بھائی ایسے ہوں گے جہاں تین سچائی وہ کر سکتے ہیں تو تین سچائی کرنے والے کسان بھائی پہلی سچائی اکیس دن پہ کریں دوسری سچائی پینسر دن پہ تیسری سچائی ایک سو پانچ دن کے آس پاس کریں گے تو بھی کام چلنے والا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چار سچائی جو کسان بھائی ہمارے چار سچائی کر سکتے ہیں تو وہ پہلی سچائی اکیس دن پہ کریں دوسری سچائی 45 دن پر تیسری سچائی 50 دن پر اور چوتھی سچائی 105 دن پر آپ کو کرنے چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے اچھے کسان بھائی ہیں جو ملکہ سچائی کی اچھے سنسادن جہاں پر اپلوبد ہیں وہاں پر پانچ سچائی جو کسان بھائی کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سچائی کرنے والے کسان بھائی پہلی سچائی 21 دن پر کریں دوسری 45 دن پر تیسری سچائی 55 دن پر چوتھی سچائی پچاسی دن پہ پانچویں سچائی ایک سو پانچ دن پہ کرنی چاہیے اب ہم ان کسان بھائیوں کی بات کرتے ہیں جو چھے سچائی کرتے ہیں یعنی مان لیجے اوصل بھوم ہے ہلکی بھوم ہے تو وہاں پہ تو آپ کو چھے سچائی کرنے ہی پڑے گی جہاں پہ پانی جلدے سوک جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اکیس دن پہ پہلی سچائی دوسری سچائی پینٹالیس دن پہ تیسری سچائی پینٹالیس دن پہ چوتھے سیچائی پچاسی دن پہ پانچوی سیچائی ایک سو پانچ دن پہ اور چھٹوی سیچائی ایک سو بیس دن پہ کرنے چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کافی اچھا لاب ملے گا کافی اچھی گروت ہوگی کافی اچھی بڑھواد ہوگی تو آپ اس سمجھ سیچائی کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں سیچائی پہ بھی اتپادن کافی نربت کرتا ہے سمجھ سے سیچائی نہیں کریں گے یا پھر بے سمجھ سیچائی کریں گے تو ابھی نقصان ہو جائے گا یہاں پہ سیچائی میں ایک سعودھانی آپ کو یہ بھی بڑھتے ہیں مالی جی آپ نے تیرسی سیچائی کرنے والا ہے اس کے آس پاس دو چار دن آگے پیچھے برسات ہو گئی تو برسات ہونے سے مالی جی آپ کی تیرسی سیچائی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر آپ کو دوبارہ سیچائی نہیں کرنے ایسا نہیں کہ میں نے بتا دیا چار سیچائی کرنی ہے تو اسی سیچائی آپ کو سیچائی کرنی ہے اپنے آسکتا انسواد آپ سیچائی کو کم آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں مالی جی نمی اچھی ہے برسات ہلکی پھولکی ہو گئی ہے تو اسیچائی آپ کم بھی کر سکتے ہیں آپ دو تین سیچائی میں بھی کام چلا سکتے ہیں ایسا بھی آپ کو کرنا چاہیے اب ہم جانتے ہیں اگلے پوائنٹ کے بارے میں نمبر چھے پر ہم نے رکھا ہے خاد اب خاد کے بعد میں اگر ہم بہت زیادہ بشتے طروب سے آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی جس سے آپ کو ہی دکت ہونے والی ہے آپ بولیں گے بہت لمبی ویڈیو بنا دیا اس لئے ہم تھوڑی سی ایک فارمولا آپ کو بتا دیتے ہیں خاد کے بعد میں کہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ڈی اے پی ڈالتے ہیں مالی جی گیہوں کے بہائی کرتے ہیں اگر آپ ڈی اے پی خاد کے استعمال کرتے ہیں تو پچاس سے پچپن کیجی ڈی اے پی پر ایکڑ کی در سے آپ کو یوز کرنا ہے یوزی اور ڈھائی سے تین بیگ آپ کو یوز کرنا ہے ایس ایس پی یعنی سنگل سپر فارس فٹ آپ کو ایک بیگ یوز کرنا ہے سنگل سپر فارس فٹ میں کئی طتوں ہو جاتے ہیں آپ کا کیلسیم سلفر اور فارس فورس ہو جاتا ہے کیلسیم انیس پرتیسط سلفر آپ کا گیارہ پرسنٹ فارس فارس آپ کا سولہ پرتیسط ہو جاتا ہے تو اس فارمولک کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں کافی اچھا فارمولا ہے اس کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے دانے داد بتا دیا آپ کو نمبر چھے پہ ہم نے رکھا ہے ان پی کے کھاڑ ان پی کے کھاڑوں کے پڑیوک سے بھی اچھا لاب ملتا ہے ان پی کے جو ہم یہاں پہ گھلنسیر اربر کے بات کرتے ہیں جس کا ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اگر آپ ان پی کے کا استعمال کرتے ہیں تو پہلا ان پی کے آپ کو پہلے پانی لگانے کے بعد یوز کرنا چاہیے اندیس 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 مانکہ چلیئے پچیس سے تیس دن پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس اوستہ میں آپ ساگرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں نمبر ساتھ میں ہم نے ساگرکہ ہی رکھا ہوا تو ہم ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ پہلے پانی پہ اگر آپ مان لیجئے ساگرکہ لیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ساگرکہ لیکٹ کی آپ کو دو سو پچاس ایمیل سے لے کے پانسو ایمیل ماترہ تک یوز کر سکتے ہیں ماننے لئے ڈہائی سو سے تین سو ایمیل ماترہ ساگرکہ لے لیجئے اور ایک سے ڈریڈ کے جی ان پی کے ان پی کے اندیس 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 کا استعمال پہلے پانی لگانے کے بعد کریں گے تو اچھی برہوال ہوگی پہلے آپ کی فصل کو تینوں تک نائٹروجن فاس پورس پورٹیشن میں ایک سامان ملنے سے اچھی گروہ ہوتی ہے اسٹرٹنگ میں آپ کو انیس 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 کا استعمال کرنا چاہیے اب تیسرے پانی پہ جب آپ تیسرا پانی لگاتے ہیں سادس سے ستر دن پہ تب آپ کو ان پی کے جو آتا ہے جیرو باؤن چون تیس اس کا پریغر کرنا چاہیے ان پی کے جیرو باؤن چون تیس میں باؤن پر تیسات پورٹ اور چون تیس پر تیسات پورٹیشن پہ ایسا پر تیسیم پایا جاتا ہے تو آپ کو سمائے آگے پیچھے اپنے قسموں کے حساب سے کر لینا کل ملاکہ بالیاں جب تنے کے اندر آنے لگتی ہیں تنہ تھوڑا سا موٹا ہونے لگتا ہے اس سے پہلے آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے یعنی بالیاں بندے سے پہلے استعمال کریں گے تو بہتر لا ملے گا باون پر تیسر فاسفورس بالیاں کے بالیوں کے برہوار میں ہیلپ کرتا ہے بالیوں میں دانوں کی سنکھیں میں ہیلپ کرے گا چونتیس پر تیسر آپ کا پوٹیسیم جو ہوتا ہے وہ بھی بالیاں آپ کی اچھی سے لاتا ہے دانیں اچھے سے بھرا ہو پاتا ہے آپ کا تنہ بھی مجبوث ہوتا ہے تو تیسرے پانی پر جب سار سے ستر دن پر آپ تیسرا پانی لگائیں تو جیرو باون چونتیس کی ایک سے ڈیرڈ کے جی ماترہ استعمال کریں اس کے ساتھ میں جو بورون آتا ہے تو بورون کی بھی آپ کو سو سے ایک سو پچاس گرام ماترہ پر ایکڑ کے در سے یوز کرنا ہے جیرو باون چونتیس کے ساتھ میں آپ بورون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ساگر کا لکڑ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ساگر کا لکڑ جو آتی ہے اس کی بھی ڈھائے سو سے تین سو ماترہ پر ایکڑ کی در تک آپ کو جب آپ کو تیسرا سے چاہیے کریں جب آپ جیرو باون چونتیس ڈالیں بورون ڈالیں اسے ساتھ میں آپ ساگر کا لکڑ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا بینیفٹ ملے گا یہاں پہ ایک خال میں بتانا بھول گیا ہوں ساگر کا دانے دار تو اگر آپ ساگر کا دانے دار کا استعمال کرتے ہیں تو ساگر کا لکڑ کا استعمال کرنے کی آسکتا نہیں ہے ساگر کا دانے دار کو آپ کو دو بار دینا ہوتا ہے پہلی بار جب آپ کو گہوں کی بوائی کرتے ہیں سمیں خالوں کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ایک دو دن آگے پیچھے استعمال کرتے ہیں تو اس سمیں آپ کو اسی خال میں ساگر کا جو دانے دار آتا ہے چاہے ساگرکہ جڈ پلس پلس ہو چاہے ساگرکہ گولڈ ہو اس کی آٹھ سے دس کیجی مطرح پر ایکڑ کے درسے بہائی کے سمیں جب آپ خال ڈالتے ہیں اسی خال میں ملا کے اس کا پریوک کر دیجئے گا اور دوسری بار پھر سے آپ کو تیس دن کے بعد نہیں پہلی بار ڈالنے کے تیس دن کے بعد پھر سے آپ کو آٹھ سے دس کیجی جو دانے دار ساگرکہ آتی ہے اس کا پریوک کرنا چاہیے بہتر سمیں ہوتا ہے اور اگر آپ نے دنے دار ساگرکہ ڈالا ہوا تو ساگرکہ لکڑ ڈالنے کی آسکتا نہیں ہے اگر آپ نے ساگرکہ ڈال دار نہیں ڈالا ہوا ہے تو ساگرکہ لکڑ کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے پہلی بار آپ کو جب پہلا آپ اینپی کے ڈالتے ہیں پہلے پانی لگانے کے بعد تب کرئے جس سے اچھے کلو کا بیکاس ہوگا جڑو کا بیکاس ہوگا اس کے بعد میں دوسری بار بالیاں آنے سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور تیسری بار بالیاں نکلنے کے بعد پریوک کیا جاتا ہے فلاورنگ کی اسٹیس سے پہلے کیا جاتا ہے تب آپ کو اس کا استعمال سے بہتر لا مل پائے گا تو آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر مان لیجیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گیہوں کی فصل تھوڑا کمجور ہو جاتی ہے مان لیجیے آپ کی گیہوں کی فصل تیس سے چالیس دن کی ہو گئی ہے آپ کی فصل کمجور ہے تو اس عوضہ میں آپ کو کیا کرنا ہے اس عوضہ میں ایک نپکی آتا ہے بارہ ایکسٹر جیلو اس کا پریوک کر سکتے ہیں پھر سترہ چوالیس جیلو کا بھی پریوک آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ساگرکہ بھی آپ کو ملانا چاہیے جس سے اچھا لا ملے گا تو کمجور فصل میں بارہ ایکسٹر جیلو یا پھر سترہ چوالیس جیلو کا استعمال کر دیئے جس سے اچھا بینیفٹ ملے گا ساتھ میں آپ کو ساگرکہ کی ڈھائی سو سے تین سو اور انپکی ایک سے ڈیرڈ کیجی ڈالنے سے بہتر لا ملتا ہے کمجور فصل میں ایک نئی جان آ جاتی ہے مالی جی کمجور فصل میں زیادہ پی لپن ہے تو آپ وہ ڈیرڈ سے دو کیجی جو دانے دار یوڈیا آتا ہے اس کا بھی ملا کے آپ گھول بنا کے اس کا بھی آپ چھڑکاؤ اسی ساتھ میں کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے جانا انپکی خاد اور ساگرکہ اور خاد کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں بورون جیسے کی میں نے آپ کو بتائے بورون کا پریوگ آپ کو تیسری بار جب آپ پانی لگاتے ہیں تب کرنا ہوتا ہے ساتھ سے ستر دن پہ ویسے بورون کی تو بہت سارے بینیفیٹ ہوتے ہیں بورون سے کیا کام ہوتا ہے آپ کی فصل میں پولینیشن میں ہیلپ کرتا ہے پراغن پر کے لیے میں ہیلپ کرتا ہے دانے بھرنے میں دانے کے جو بننے والی پر کے لیے ہوتی ہے اس میں کافی ہی ہیلپ کرتا ہے پراغنریک کے نرمان میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی مٹی سے سبھی پوسر قطعوں کو سبھی انگوں تک پہنچانے کا کاری کرتا ہے تو بورون کا استعمال اچھی آوستہ کرتا ہے بورون کا استعمال اگر آپ بالی آنے سے پہلے کرتے ہیں تب اس کا سربالک لاب آپ کو مل پاتا ہے لیکن بورون کی اترحق ماترہ بھی پریوگ نہیں کرنی ہے کیول سو سے ایک سو پچیاس گرام ماترہ میں بورون کا استعمال کریے گا بہتر لاب ملے گا اس سے زیادہ ڈالیں گے آپ کی فصل جل جائے گی خراب ہو جائے گی جس سے الٹا نقصان ہو جائے گا تو نو باتیں یہاں پہ ہم نے بتا دی دسوی بات ہے دیکھ بھال تو دیکھ بھال سب سے آوستہ ہوتا ہے آپ اپنے کھیت میں جائیں گے دیکھ کیا بیماری کیا روگ لگا ہے کیا آپ کے کھیت میں نمی ہے یا نہیں ہے کون سا چیز آپ کی فصل مانگ رہی ہے اس کی حساب سے آپ کو اس کو دینا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سبھی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے تو اچھا اتفادم کبھی بھی آپ نہیں لے پائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی فصل کو واقعی چاہیے کہ اگر آپ کھیت میں نہیں جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو آپ کی فصل کو ابھی پانی کیا سکتا ہے خات کیا سکتا ہے کوئی روک کوئی بیماری لگ گیا ہے یا نہیں لگا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی لگ بھڑی بیس میٹ کی یا اکیس میٹ کی ویڈیو میں آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا گی گیہوں کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے بہائی سے کٹائی تک کیا کیا کرنا ہوتا ہے کیسے ہم گیہوں سے آخر اچھی پیداوار لے سکتے ہیں سمپونٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا پھر سے دھنے بات اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آوست دبائیے گا کوئی بھی اگر آپ کا سوال مند میں اٹھ رہا ہو تو نیچے کمنٹ کے مادم سے آپ اپنا سوال بھی ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے سبھی سوالوں کے جواب آوست دیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت زنے بات